ایک تو آج چودہ تاریخ ہے اور کل پندرہ تاریخ ہے جب پاکستان تحریک انصاف نے انناؤنس کیا ہوا ہے ایک طرف شنگھائی تاغن تنظیم کا سبیٹ ہو رہا ہے اسلام آباد میں اور ڈی چاک میں پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی انناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے تحریک انصاف کا اس احتجاج کے حوالے سے وہ طالبہ بہت چھوٹا سا ہے یعنی ایک ون لائنر ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ بلالے بے شک یا سیوپین کھوٹا پاکستان اس کے اوپر ایک چھوٹا سا آرڈر پاس کر دے یا پھر حکومت ہوش کے ناکھن لے لے وزارت داخلہ کے اندر ایک اپلیکیشن پڑھی ہوئی ہے ترخواست اس کے اوپر عمل درابط کر دے اور عمران خان صاحب سے ان کی پارٹی کے لوگوں کی ملاقات کروا دے بات وہیں ختم ہو جاتی ہے یعنی ایک چھوٹی سی چیز ہے جو اس احتجاج کو روک سکتی ہے سب لوگ چاہتے ہیں کہ یہ احتجاج نہ ہو پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجبوراً احتجاج کر رہے ہیں انہیں اپنے لیڈر کی فکر ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کے کوئی خیر خبر نہیں ہے کوئی ملاقات نہیں کروائی جا رہی تو اس سیچویشن پہ ہم پھر احتجاج نہ کریں تو کیا کریں اور بڑے سخت ایک امات جاری کی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی قیادت نے اس میں جو لیڈ کرنے کے حوالے سے حماد عذر صاحب نے کہا کہ جی میں لیڈ کروں گا اور میں آؤں گا اس میں سامنے نکل کر اور میں اس میں لیڈ کروں گا اس سے پہلے حماد عذر نے اپنے آپ کو روپوش اینکہ ہوا ہے اور وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے کھل کر کسی احتجاج میں یعنی وہ نظر آتے ہیں خیبر پکتون خواہ کے اندر جو جلسہ ہوا تھا اس میں پنجاب کے اندر وہ جب بھی آتے ہیں انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں اب آج کے دن کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے حماد عذر صاحب نے اگر یہ اناؤنسمنٹ کیا کہ ان کو فرنٹ پہ آ کر لیڈ کرنا ہوگا اور وہ خود اس کی قیادت کریں گے تو وہ ایک رسک لے رہے ہیں اپنی گرفتاری کا اور یہ رسک تو لینا پڑے گا یعنی عمران خان صاحب اگر گرفتار ہے عمران خان صاحب کے اوپر مشکلات ہیں تو پارٹی کے جو وزیر ہوا کرتے تھے یا جو بینیفیشریز ہیں یا جن کی پولٹیکس عمران خان کی وجہ سے ہے ان لوگوں کو پھر گرفتاری میں کوئی پروپلم ہونی نہیں چاہیے وہ حصہ دار ہے اس حکومت کا یا جو پہلے حکومت رہی ہے آئندہ بھی حکومت آئے گی تو وہ اقتدار کا حصہ ہوگے اور ویسے بھی انہوں نے چوز کیا اس مشکل رستے کو خود انہوں نے چنا ہے تو حماد عذر صاحب نے کہا جی میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں میرے لیڈر کے سامنے تو میں تو نکلوں گا اعتجاج کروں گا لیڈ کروں گا ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ تمام پارٹی کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں جتنے ایم پی ایز ہیں وہ سارے اعتجاج کرنے کے لیے آئیں گے اور جتنے بھی اعتجاج کرنے کے لیے پہنچیں گے ڈی چوک اسلام آباد میں یہ حماد عذر صاحب نے کہا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو نہیں آئے گا پھر وہ نہ ٹکٹ ہولڈر ہوگا نہ وہ پارٹی کا عددار ہوگا تو یہ بڑا سیریسلی انہوں نے اس کو اس دفعہ ٹیکل کیا ہے اب عمران خان صاحب کی جو بہن ہے نورین خانم صاحبہ یعنی اس سے پہلے آپ علیمہ خان صاحبہ کو دیکھتے تھے ان کے ساتھ دوسری بہن ہوتی تھی تو اب دو بہنیں عمران خان صاحب کی گرفتار ہو گئی ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان دو بہنوں سے جو گرفتار ہوئی ہیں جن کو جوڈیشل ریمان پر بھیج دیا گیا ہے تو جوڈیشل تو کرتے ہی فوری طور پر بیل ہو جاتی ہے لیکن اس معاملے میں ان کا معاملہ انیس طریق تک لٹکا دیا گیا ہے یہ بھی زیادتی ہے ایک طرح کی حالانکہ ان کو فوراں بیل ملنی چاہیے خواتین ہے ایک تو ان کے اوپر جو ہے وہ بارود ڈال دیا اب ذرا سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ شریف خاندان کی یا زرداری خاندان کی کوئی عورت ایسے سڑک سے اٹھائی جائے اور اٹھا کر اس کے اوپر الزام لگایا جائے کہ اس کے بعد بارود برامت کرنا ہے یہ دہشتگرد ہے یہ جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح کی چیزوں کے آپ الزامات ان کے اوپر لگائیں اور وہ دو خواتین نہتی کھڑیوں اور الگ الگ کھڑیوں تو کتنا باویلہ ہوتا ہے اس ملک کے اندر یعنی ایسا لگتا ہے کہ جو خانتون یا خانتون کی عزت ہے وہ یا تو صرف شریف خاندان میں ہے یا صرف زرداری خاندان میں ہے وہ اعتجاج کرنے کے لئے نکلے ایک ماورہ عدالت قتل ہوا تھا ڈاکٹر شانواز کا توہین مذہب کا ایک ان کے اوپر کیس تھا اس کا بڑر ہو گیا اس معاملے کو لے کر مذہبی سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک موقف ہے اور جو انسانی حقوقی تنظیمیں ان کا اپنا ایک موقف ہے اور دیکھیں ماورہ عدالت قتل تو کسی کا بھی نہیں کیا جا سکتا پاکستان کے در قانون موجود ہے کوئی اپنے ہاتھ میں قانون کو کیسے لے سکتا ہے جب قانون موجود ہے عدالت موجود ہے بندہ گرفتار ہے تو پھر تو اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا یہ بڑی بدقسمتی ہے بارال یہاں پہ جی دونوں طرف سے لوگ نکلا ایک طرف سے طریقہ لبیک کے لوگ نکلے ایک طرف سے خواتین نکلی وہ خواتین کے ساتھ جو ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا ان کو سڑکوں پہ گسیٹ گسیٹ کر لے جا رہے ہیں یہ ٹریننگ ہے صد پولیس کی یعنی اب تو ایسا لگتا ہے کہ بلاول میں اور مریم میں اور محسن نکلی میں تینوں میں مقابلہ اس بات کا ہے کہ کس کی پولیس لوگوں کو زیادہ بہتر انداز میں مارتی ہے بلکہ اب تو خیبر پختون کا کی پولیس نے بھی یہاں پہ جو پی ٹی ایم کا ایک یا پشتون قومی جرگہ جو ہو رہا تھا اس جرگے کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا خیبر پختون کا کی پولیس میں لگتا ہے مقابلہ پاکستان کی پولیس میں یہ ہے کہ کون اپنے شہریوں کو زیادہ بہتر انداز میں ٹانسٹر کا نشانہ بناتا ہے اور ان کو رسوا کرتا ہے دوسری طرف تاریخیلہ بینک کے جو لوگ ہیں ان کے بھی میسیجز آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بندے بھی دخمی ہو گئے بلکہ کچھ لوگ تو کہہ رہے تھا کہ ایک شخص کی جو ہے وہ جانبک ہو گیا ہے لیکن وہ کنفرمیشن نہیں آئی بارل جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک تو نہیں آئی لیکن ان کے ساتھ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مرسہ پڑی زیادتی ہوئی ہم بھی آتجاج کرنا چاہتے تھے تو ایکشوی تو یہ تھا کہ آپ میں تصادم ہو رہدہ پولیس نے روکنا تھا لیکن پولیس اتنی نون پروفیشنل ہے کہ پولیس جب بھی روکتی ہے لوگ ایک دوسرے کا اتنا رقصان نہیں کرتے جتنا پولیس لوگوں کا کر دیتی ہے وہ زیادہ دو قدم آگے بڑھ کے وہ خواتین کے ساتھ جو ہوا وہ تو انتہائی بائیوب ہے وہ مناظر دیکھ کے برا لگ رہا تھا اور وہ مناثر نہیں لگ رہا تھا جس طرح سے ان خواتین کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا اب جو عمران خان صاحب کی بہن اس وقت باہر موجود ہے نرین خانم صاحبہ انہوں نے کہا جی جو پندرہ طریق کو ڈی چاک نہیں پہنچے گا اس کا عمران خان سے اور طریقہ انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا بڑے سخت آڈر آگے تحریک انصاف کے تحریک انصاف کے لوگوں کو پہنچنا پڑے گا مومنٹم ہالے ہالے بن رہا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ملاقات کروا دی جائے گی آج کے دن میں یا ہو سکتا ہے پندرہ طریق کی صبح ملاقات کروا دی جائے اور اعتجاج کو رکنے کی کوشش کی جائے دیکھیں حکومت دیکھے گی کیا مجھے ایسا لگتا ہے کی حکومت یہ دیکھے گی کہ اگر بڑے پیمانے پر اعتجاج کا امکان بن گیا ہے اور ایک تگڑا اور بڑا اعتجاج اسلام آباد میں ہو سکتا ہے تو پھر وہ سیچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے عمران خان صاحب کی ان کی سیاسی قیادر سے ملاقات کروا دے گی لیکن اگر انہیں یہ لگے گا کہ نہیں یہ پبلک کوئی پریشر نہیں بنا پائے گی یا لوگ نہیں نکل پائیں گے حماد عدر صاحب نے اور جو پنجاب کی قیادر نے فیصلہ کیا کہ وہ نکلیں گے ضرور تو وہ نہیں نکل پائیں گے ان کو وہ اسیسمنٹ ہوگی تو وہ اس کے مطابق پھر اپنا فیصلہ کریں گے جو اب تک مجھے دکھائی دے رہا لیکن یہ ہے زیادتی یہ ایک چھوٹی تھی چیز ابھی ملاقات کروانی ہے عمران خان صاحب سے ڈر انہیں اس بات کا آگے اگر ملاقات ہوگی تو عمران خان صاحب کو یہ ایک ہمارت جاری کر دیں گے سپیشلی جو کچھ علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ ایک مہینے میں دو مرتبہ ہوا ہے عمران خان صاحب اس کو انٹینڈڈ نہیں چھوڑیں گے عمران خان صاحب اس کو ایسے ہوا میں جانے نہیں دیں گے ان کے پاس سے شاید آج کل مکمل انفرمیشن نہ ہو لیکن وہ جانے والے سے صرف یہی پوچھیں گے کہ بتاؤ پوری بات ہوا کیا تھا اور جب انہیں پوری بات سمجھائی جائے گی تو ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے عمران خان صاحب کی اور پھر وہ ڈیسیجن لینے کی بھی طاقت ان کی بہت زیادہ ہے آدمی اپنی دھو حکومتیں گرا سکتا ہے ایک جھٹکے میں تو اس سے آپ کچھ بھی تبقع کر سکتا ہے اور عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا علی امین گنڈاپور کو کے حکومت جاتی ہے جائے گورنر راج لگتا ہے لگے کچھ بھی ہو جائے آپ نے احتجاج جاری رکھنا ہے عمران خان صاحب سے ملاقات اور یہ احتجاج یعنی ون لائنر پاکستان طریقہ انصاف نے کہہ دیا اس کو یہاں رکھ لیں دوسرا جو زیادہ اہم معاملہ ہے یعنی آپ کو بتاؤں یہ احتجاج ہو جائے آج ہو جائے کل ہو جائے گا پرسو ہو جائے گا احتجاج تو کبھی بھی ہو جائے گا عمران خان صاحب کے اوپر جو سختی ہے وہ آج دور ہو جائے کل ہو جائے پرسو ہو جائے چار دن میں دور ہو جائے آئینی ترمیم کے حوالے سے اگر پاکستان طریقہ انصاف اپنے ایمینیز اور سینیٹر سنبھال کے بیٹھ گئی تو یہی ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہوگا میری اطلاع کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف کے اندر کچھ نہ کچھ کچڑی ایسی پک رہی ہے یا کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہے جو مدد کر رہا ہے آئینی ترمیم کے لیے اور یہ آنے والے دنوں میں بندے سامنے آ جائیں گے اور امنان خان صاحب خود ان کے نام لیں گے دیکھیں جن ایمینیز کے اوپر زیادہ کام ہوا میں آپ کو ان کا نام بتا دیتا ہوں اور یہ ان میں سے ایک بھی ابھی تک کابونی ہے یعنی تین ایمینیز میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ وہ چلے گئے تو وہ تو چلے گئے چودری عثمان ابھی تک کابونی اور اندیب کھچی ابھی تک نہیں زہور قریشی یہ تین لوگ تو آپ گن لے گی یہ حکومت کی طرف گئے اسی طرح دو لوگ جو ہیں حکومت کے نکل گئے جن میں ایک آدل بازائی اور ایک الیاس چودری الیاس چودری صاحب اس وقت پاکستان سے باہر ہے وہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہے بڑا دباؤ ان پر بنایا جا رہا ہے دوسری طرف جو آدل بازائی ہے وہ یہ کہنے جی کچھ میرا کر لیں میں نے نہیں اب وہٹ ڈالنا میری سیڈ جاتی ہے تو جائے میں اس کا حصہ نہیں بنو گا شبکت ایوان صاحب شبکت ایوان صاحب کو انہوں نے بتایا ٹی بی پہ آکے کہ پنجاب کی جو انفرمیشن منسٹر ہے اس نے پرس کانفرس کرتے ہوئے جس شخص کو میرا مامو بنایا وہ میرے بٹے کے اوپر کام کرنے والا مینیچر ہے اور اس کو پکڑ کے میرا مامو بنا دیا یہ نہیں انہوں نے پوری کوہم کوئی ایسا لگتا ہے مامو بنایا اور آپ غور کریں کہ اگر جھوٹ کے اوپر صدا ہونا تو پاکستان میں سب سے لمبی سزا اس وقت پنجاب کی انفرمیشن منسٹر ہو جائے جتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے یہ بھی اگواہ ہو گیا وہ بھی اگواہ ہو گیا سیف اللہ عبرو جو ہے وہ اگواہ ہو گیا وہ پتہ جلا کوئی سلام آباز کوئی اور اگواہ کر کے دے گیا اور جب سے وہ جنرون اگواہ ہو گیا تب سے لے کر اب تک اس کا نام بھی ان کے اوٹوں پہ نہیں ہے تو شفکت ایوان کے اوپر بڑا کوشش کیا گیا خواجہ شراز انہوں نے بتایا جی کیسے وہ جولائی سے لے کر اب تک اپنے بچوں سے اپنی فیملی سے کس طرح وہ بچارے ہیں ان کو گھر نہیں جانے دے رہے کیا حالات پیدا ہو گئے ہیں امتیاز چودری صاحب ابھی ان کے گھر کے اندر گھس کے ملازموں کو جس طرح مارا گیا ہے ان کو پہلے اگواہ کیا گیا تھا ان کو نشانہ عبرت بنایا گیا تھا یہ بھی ابھی کا کابو نہیں آئے ان پہ بہت کام ہو رہا ہے سعاد اللہ بنوچ